اس میں شیخشاہ بیبھاگ کے اور انہیں بیبھاگوں کے جو مدد ہے اس کو لے کے میں آپ سے چرچہ کرنا چاہ رہا ہوں اور کچھ جو حالی میں سرکار نے جو نیرنے لیے ہیں ان نیرنوں کے بارے میں بھی میں اوگت کرانا چاہ رہا ہوں دیکھئے اگر میں بات کہوں تو میرے بارے میں بڑا سوشٹ کہا جاتا ہے کہ برندرچوان جو ہے سرکار کی زیادہ کھنچائی کرتا ہے بیبھاگ کی کھنچائی کرنے میں بھی شواس رکھتا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر جس وقت بیبھاگ اور سرکار کی طرف سے کرمچاری ہیت میں جو فیصلے لیے جائیں گے یا لیے گئے ہے یا لیے جاتے ہیں تو ہم اس کا اس کی سرحانہ بھی اتنی ہی کرتے ہیں دیکھئے ہمارا جو سنگھٹن ہے وہ سیوگ اور سنگھرش کی گاتھا پہ آگے بڑھتا ہے ایمانچر راج کی عدفق سنگھ کا ایک اتحاصرہ ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ سنگھرش کیے کئی مرتبہ ہم نے ایزیٹیشن بھی کیے جہاں ضرورت پڑی اور ہم نے سرکار کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر پورا سیوگ بھی کیا ہے اور مانسمان بھی سرکار کو دیا ہے جب ہمیں لگا کہ سرکار جو ہے سچ میں کرمچاریوں کے برتی سوارپن نینے یا رویہ رکھتی ہے اگر میں حالی کی بات کروں تو کچھ اچھے نینے جو سکھو بیندر سنگھ سکھو سرکار نے لیے ہے لیکن اس پہ اگر ہم چرچہ نہ کرے اس کو لوگوں تک اس بات کو نہ پہنچائے تو بھی شاید وہ بیمانی ہوگی اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر میں شکشائی کے کشیطر کی بات کروں کی شکشا کے کشیطر میں اس وقت کیا چل رہا ہے کتنی رکھتیاں ابھی پڑی ہے تو ہم کچھ آنکڑوں کے مادہم سے آپ کے سمک شکشا بیواغ کی جو بیوستہ ہے اس وقت جو ستی ہے اس کو آپ کے سمک شبتانا جاتے ہیں اگر میں شکشا بیواغ کی بات کروں تو پندرہ ہزار سے زیادہ رکھتیاں شکشا بیواغ میں شکشکوں کہ ابھی کھالی چل رہی ہے جو ایک بہت بڑا اپنے آپ میں آنکڑا ہے یہ رکھتیاں دو دنیا دس دن کے اندر یا دو مینے کے اندر کھالی نہیں ہوئی ہے جو یہ رکھت پدھ شکشا بیواغ میں چل رہے ہیں یہ پچھلے دو سالوں سے تین سالوں سے کھالی چار سالوں سے کھالی چل رہے ہیں اور ہم بڑے لمبے سمیہ سے سرکار سے یہ مانگ کر رہے تھے کہ شکشا بیواغ میں جتنی بھی رکھتیاں ہیں چھاتر ہٹ میں دھیان میں رکھتے ان کو بھرا جائے اور جو پدھونتیاں ہونی ہیں وہ بھی شکشکوں کے ہٹ میں کیونکہ ان کا ایک حق ہوتا ہے اس کو سمیہ رہتے ہیں ان پدھونتیوں کو دیا جائے لیکن پچھلی سرکار کے سمیہ میں ہی اگر میں بات کروں تو بارہ ہزار سے ادھک شکشکوں کے پدھ خالی چل رہے تھے کچھ رکھتیاں ہماری جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے قارن وہ بڑھتی جاتی ہے کیونکہ دو سے تین ہزار جو شکشک ہے وہ ریٹائر ہو رہے کسی منت جو ہے پانچ زار تک بھی آگڑا چلا جائے گا آنے والے سمیہ میں تو ابھی اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک جو نیرنے لیا ہے پرسو جو کیبینٹ ہوئی ہے حانکہ یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارچل سرکار اتنا بڑا نیرنے لے گی اور اتنی بڑی بھرتیوں کی جو ایک کیبینٹ میں منجوری دے گی یہ ہم نے بھی کب اس کی کلپنا نہیں کی تھی یہ بہت ہی سوارپرن ہے جو ہمارے بیروزگار بھائی بہن ہے ہمارچل پردیش کے اندر ایک بہت بڑا جو روزگار کا اوثر ہے وہ سرکاری شیطر ہے تو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ باون سو اکانویں جو کھالی ایلیمنٹری ایجوکیشن میں باون سو اکانویں پدوں کی جو دو دن پہلے ایک کیبینٹ سے منجوری ملی ہے کہ اتنے پد سبکت کیے گئے ہیں جس میں ٹی جی ٹی آرز کے ایک ہزار ستر پد ہے ٹی جی ٹی نون میڈیکل کے سات سو چھتر پد ہے ٹی جی ٹی میڈیکل کے چار سو تیس پد ہے اور جو ٹی جی ٹی ہمارے شاہستری ہے اس کے چار سو چورانویں پد ہے اور جی بی ٹی شکشکوں کی بہت بڑی بھارے سکولوں میں بہت کمی اس وقت ہے پرائیمری ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں وہاں پہ پہ پچیس سو اکیس پد سبگیت کیے گئے تو کون ملا کے پانچ ہزار دو سو اکانویں پد جو ہے ابھی کیبینٹ نے منجور کیا ہے یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اس کے لیے ہم ماننی ہیں مکھے منتری اور جو ایک بہت ہی یو آ شکشہ منتری مانچہ پدیش کے اندر شریمان رویت تھاکور جی مانتری کے روپ میں جو بہت کم بولتے ہیں بہت میٹھا بولتے ہیں اور ہر بات کو بڑی گہنتہ سے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کے پر بیچار ممرش کرتے ہیں ایک ایسا بیکتیتو اور شکشہ بیباگ میں ہمیں ملا ہے تو ہم اتنی تو امید نہیں کر پا رہے تھے کہ اتنی جلدی اتنی اچھی پرفارمنس شکشہ منتری کے روپ میں رویت تھاکور جی کی ہوگی لیکن پرتکش کو پرمانی کیوں شکتہ نہیں ہوتی تو ہمیں ان کا ہمارچر راج کی اعتفاق سنگ کی طرف سے میں بہت بہت آبار بیٹھ کرتا ہوں کہ آپ نے جو بہت بڑی شکشوں کی کمی تھی اس کو کمی کو پورا کرنے میں آپ نے بہت پریاز کیا اور ایک مانگ اس میں ضرور جوڑنا چاہوں گا کہ ان بھرتیوں کو آپ تین مہینے یا چار مہینے کے اندر جو ہے ان کو بھرے تب اس کا فائدہ مارے یواؤں کا ہوگا اس سے پہلے بھی آپ نے اس سرکار اپریل میں بھی 301 پدوں کی جو ہے وہ سبکریتی دی تھی پچھلی اپریل کی کیبینٹ میں جس میں ٹی جی ٹی آرٹس کے پچھمن پتھے نون میڈیکل کی سو پہنسٹر تھے میڈیکل کے چھتر تھے شاہستری کے دو سو دس ایلٹی کے اکسو کیاسی سے اس میں ڈرائنگ ماسٹر کی بڑے پدوں کی سبکریتی دی تھی چار سو ستاسٹ اور اس میں پی ٹی کے بھی آٹھ سو ستر پتھے اور جی بی ٹی کے بار سو ستر پتھے تو اس طرح سے اگر آپ دیکھے تو کل ملا کے نو ہزار آٹھ سڑھ آٹھ ہزار کے آسپات پدھ جو ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن میں وہ اس کی سبکریتی سرکار کے دوارہ بھی ان دو تین مہنوں میں دی جا چکی ہے جو بہت بڑا آنکڑا ہے ایک سوات پونک بشے ہم سب سب کے لیے اور لیکچر کی بات کی جائے تو لیکچر میں بھی ابھی حالی میں جو اپریل کی کیبینٹ ہوئی تھی اس میں پائن سو تیس پدوں کو بھرنے کی سبکریتی دیتی الگ الگ بشے میں لیکن اس میں کچھ ٹیکنیکل ایچو ہے اس میں جو سبکریتی دی گئی تھی اس میں نئی نیتی کے تحت اس بشے کو کہا گیا ہے کہ نئی نیتی کے تحت جو ہے یہ پد بھرے جائیں گے اس میں تھوڑی سی شوڈن کیا ہو شکتا ہے اب اس میں بھی ماننے شکشہ منتری اور ماننے مکہ منتری کے دھیان میں اس بات کو لائیں گے کہ نئی نیتی کے تحت اگر اس کو بھرنا ہے تو یہ پد شاید کہیں نہ کہیں فس جائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کے تحت یہ پائن سو تیس پد جو ہے پرباکتاؤں کے اس کو بھی بھرا جائے اور نو سو ٹھتر پرباکتاؤں کی نو سو ٹھتر پرباکتاؤں کی بھی بھاہ کے دوارہ ابھی سبکریتی کے لیے سرکار کے سمکش پر سے ایک فائل گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نو سو ٹھتر پد کمیشن کو پھر دیے جائے اور اس کی بھی میں مانگ کرتا ہوں اور ایسی امید کرتا ہوں کہ ہمارا سرکار سکندر سکو جی کے نتوں میں یہ نو سو ٹھتر پد جو ہے اور جو لیکسس کیوں گی لیکسس کی اگر اس وقت اگر بات کرتا تو دو ہزار سے ادھک رکھتیاں پڑی ہے جو خالی چل رہے ہیں تو اگر نو سو ٹھتر پدوں کی بھی سبکریتی ہمیں مل جاتی ہے تو کل ملا کے شکشہ شکو کی کمی ہے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں ویرام لگے گا ایک جو بات میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارچل سکولوں میں بڑی ایک بڑی سکت بات ہے کی پری پرائمری ایجوکیشن میں تین سال میں ٹھاون ہزار بچےوں نے انرولمنٹ لی ہے ایک بہت بڑا آنکر آپ کو بتا رہا ہوں میں پری پرائمری ایجوکیشن میں تین سال سے جب یہ شروع ہوئی ہے اس میں اٹھاون ڈھاون ہزار بچے ہمارے انروڈ ہو چکے ہیں اور جب ہم نے شروع کروایا تھا پچھلی سرکار سے تو تیتی سو سکولوں میں پری پرائمری ایجوکیشن کو ہم لڑ جھگڑ کے شروع کروایا گئے تھے لیکن ڈم بنا یہ اور آج یہ تیتی سو سے بڑھ کے آنکرہ ہمارے پاس پچھ پنسو سکول ہو گئے پرائمری میں پچھ پنسو سکولوں میں پری پرائمری ایجوکیشن آج دی جاری ہے جس میں کل ملا کے ٹھاون ڈم بچے شکشہ گرین کر رہے ہیں اب ہماری مانگ یہ ہے کہ ان ڈھاون سو سکولوں میں جو نرسی ٹین ٹیچرز ہے ان کی نیوکتی جو ہے ہم آج سرکار کرے اس کے لیے ہم جو ہم آج سرکار کے سمکس جو ہے اس بات کو اٹھا رہے ہیں اور میں امید ہے کہ شکشہ منتری نے اس کے اوپر کئی بار سنگیان لیا ہے ادھیکاریوں کی بیٹھک بھی کیے انہوں نے کہا یہ ہے کہ ہم بہت جلدی پری پرائمری ایج جو اس کا ایک ٹیکنیکل اپوائنٹمنٹ کا کس طرح کی اپوائنٹمنٹ اس میں کی جائے ایک سال والے جو نرسی ٹین ٹیچر ہے ان کو رکھا جائے یا دو سال میں رکھا جائے کچھ اس میں جو آرین پی رول سے لیٹیڈ یشیوز ہے وہ جلد اس کو سلجھایا جائے اور جلد دن کی بھرتیا کی جائے یہ ہم مانگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور اگر میں آپ سے بات کروں کہ بہت سے سکول ہمارے ایسے ہے کہ جس میں ٹیچرز ابھی سکولوں میں نہیں ہے میں یہ باتیں کیوں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس لیے یہ باتیں میں سرکار کے دھیان میں بھی لا رہا ہوں کہ بہت سے سکول ہمارے اگر سکولوں کی بات کروں تو چار سو پچھمن سکول تو ایسے جہاں پہ ہمارے بس ٹیچر ہی نہیں ہے اور اگر میں بات کروں تو تین ہزار ایک سو اٹھائی سکول ایسے جہاں پہ ہمارے بس سنگل ٹیچرز سکولوں سے کام چلا رہے اور پرائیمری سکولوں میں پانچ کلاسے ہوتی ہے اب دو پری پرائیمری کی ہوگی ساتھ کلاسے ہوگی تو ہمیں ساتھ ٹیچرز کی صورت پرائیمری کے اندر رہے گی ساتھ کی نہیں ہوگی تو کم سے کم پانچ ٹیچرز سکولوں میں ہمارے کو کم سے کم دینے پڑیں گے تب ہی ہم کوالیٹی گروہ شکشہ کی بات کر پائیں گے شکشہ منتری جی کچھ دن پہلے میرے چرچہ شکشہ کر رہے تھے یا تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کیونکہ وہ چنتیت ہے شاید اس لیے انہوں نے اس بات کو مجھے سانجھا کیا کہ ہم کوالیٹی میں نیچے کیوں گر رہے ہم کیوں نیچے کو فیصل رہے اور جس طرح کی رینکنگ کی اگر بات کی جائے تو ہم کوالیٹی میں کافی نیچے آگے جبکہ یمارچر پردیش کئرلا کو پچھاڑ کے نمبر ایک پہ آگیا تھا اب ہم شاید دس دنو سوچنے کا وشح ہے تو اس کے اوپر شکشہ منتری جی جنتیت ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی آشکتہ ہے تو میرے ان کو ایک بات کہی تھی کہ ہمیں کلاس وائز ٹیچر پرائیمری میں دینے پڑیں گی پری پرائیمری ایڈیوکیشن کے اندر ہمیں نرسی ٹرین ٹیچر لگانے پڑیں گے اور جو ویکنسی ہماری ہے لگ بک ڈھارہ 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 ڈھو ویکنسی آسکولوں کے اندر اس بھرنا پڑے گا تو اسی دشا میں سرکار نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے لگ بک آٹھ نو ہزار جو شکشوں کی بھرتی کا جو ہے یہ ریگولر بھرتیاں میں آپ کو بتاؤں ریگولر بھرتیوں کی اپروبل سرکار نے دی ہے جو ایک نیم میں ہمارے پہلے کانٹیکٹ میں لگیں گے کمیشن کے ثروز میں ہوگی 50% جو ہے وہ بیچ وائز بھری جائے گی تو اس کے لیے ہم ماننے مکہ منتری اور سرکار کا بہت بہت شکشہ منتری جی کا آباہر بیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی کچھ جو ہے بھرتیاں اور ڈپارٹوں میں بھی ہوئی ہے اور جو اوپی ایس بھال سرکار مانگ کر رہے ہیں حالانکہ کل بھی لیکشیٹی بورڈ کا ڈیلیگیشن ماننے مکہ منتری سے ملا تو وہ بھی مانگ کر رہے ہیں اس میں ان کی کچھ پوستے ہیں جو نئی کریٹ ہونی ہے چھبی سو کے آس پاس پوستے ان کے وہ بھی پروپوزل چلی ہے تو وہ سب باتیں ہمیں بشواس ہے کہ یہ سرکار ان سب باتوں پر دھیان رکھے گی اور اس کو پورا کرے گی ایک دو باتیں میں نے اور آپ کے مادم سے کہنی ہے ایک تو جو سنسکیت اور الٹی ہے جو ٹیچرز ہمارے پاس ہے ان کو پچھلی سرکار نے درزہ تو دے دیا ٹی جی ٹی سنسکیت اور ٹی جی ٹی بھاشا دیا پکا پر لیکن ان کو دیا کچھ نہیں ان کے آر اینڈ پی رول ابھی تک نہیں بنے ہیں تو میں مانگ مکہ منتری اور شکشہ منتری جی کے مادم سے بات کہنا جاتا ہوں کہ ان کے لئے آر اینڈ پی رول بنا کے ان کو ٹی جی ٹی کا سکیل دیا جائے تب یہ تو ان کو فائدہ آیا ہے نہیں تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پاس ایس ایم سی کے ٹیچرز گولوں میں لگے ہے ان ٹیچرز کے لئے جو ہے سرکار ایک نیتی بنائیں اور ان کو ایک نیتی کے تحت لائے اور ہم نے پیچھے بھی مکہ منتری سے بات کی تھی کہ کم سے کم ان کو ون ٹائم سیٹلیمنٹ ٹرانسپر کا دیا جائے وہ بھی شاید فائل موب ہوگی ہے اور ان کو شاید جلدی ہی جو ہے ٹرانسپر کے لئے ایک بار ایک مجھ تو ٹرانسپر سیٹلیمنٹ ان کی ہو جائے گی پر لیکن ان کے لئے نیتی بنانا اوشک ہے کمپیٹر ٹیچرز اٹھارہ سال ان کو ہو گئے تو ان کا معاملہ بھی سرکار کے دھیان میں وہ بھی ہم مانگ کرتے ہیں کہ کمپیٹر ٹیچرز کو بھی نیمیت کرے کسی پولیسی کے دائرے میں لائے اور یہ کچھ باتیں میں نے آپ سے سمکش کہنی تھی اور اس میں جہاں میں ایک طرف سرکار سرکار کو بدھائی دے رہے سرکار کا دھنیواد کر رہے ہیں کہ سرکار ایک بہت اچھا کام شکشہ کے کھیتر میں کر رہی ہے سرکار کا جو ابھی تک کا پروگرس کارڈ ہے وہ بہت اچھا ہے اس میں ہماری کچھ سجاؤ اور کچھ مانگے ہیں جو ہم سرکار کے سمکش میں پہ رکھتے ہیں اور اس میں ایک اور بات آپ سے اور جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ جو پنٹیک ٹیچرز ہیں ہمارے پاس دو سال میں نیمیت ہونے تھے حالانکہ وہ کچھ اس میں بیچ میں ان کو نیمیتی کرنے کے لیے کچھ سرکار کی طرف سے ڈھیل رہی ہو بیچ میں وہ بات دھیان میں نہیں آئی مکہ منتری نے جیسے ان کے دھیان میں بات آئی تو انہوں نے وہ سوچنا جاری کر دی ہے بہت دن پہلے تب تو کوڑا کھنڈرک لگا تھا لیکن ابھی تک شکشہ بیباغ نے ان کے نیمیت جس میں ساتھ سو کے اس پاس تو ٹی جی ٹی ہے لگا سو ڈیٹھ سو لیکچرر ہے اور بیباغوں میں بھی ہے کونٹیکٹ کے ایمپلوئیز کے نیمیتی کرن کے اوپر بیباغوں کو تھوڑا ساتھ بھیان دینے کیا ہو شکتا ہے کیونکہ جو نیمیتی کرن ہوتا ہے یہ اس ڈیٹھ سے ہوتا ہے جس ڈیٹھ کو یہ آدھے ہی جاری ہوتے ہیں جبکہ ہونا کب سے چاہتا ہے ایک اپری ایس ہونا چاہتا ہے اب دیکھیں آپ خود دیکھیں تو اس وقت مئی بھی آدھا چلا گیا ہے اگر مئی میں بھی نہیں ہوگا تو جون سے ان کا نیمیتی کرنا ہوگا جو کی گلت ہے تو میں بیباغ سے شکشہ بیباغ کے دونوں ندیشکوں سے سمپرک میں ہوں اور میں یاشوہسن آپ کو دینا چاہتا ہوں جو نیمیت ہونے کونٹیکٹ سے کہ آپ اگلے ہفتے سب ہی شکشک چاہو ٹی جی ٹی ہے چاہو لیکچر ہے آپ سب نیمیت ہو جائیں گے اس کے لئے ہم لگاتار کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم بیباغ کو تیبرتہ لانے کے لئے بھی ہم جو ہے اس میں پرشن کر رہے ہیں تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سمکش کہنی تھی اس کے لئے ہم نے ایک پریسوارتہ کا ایوجین کیا تھا اور ایک بات لاز میں پھر جوڑنا چاہتا ہوں کہ ہمارچہ ڈاج کی آتے بکسنگ کا جو چھناو کا پروسس سے وہ بڑا تیبرگتی سے آگے بڑھ رہا ہے ہماری ستستہ شلک جو پرتیاں وہ فیلڈ میں گئی ہے ہمارچہ ڈاج کی آتے بکسنگ کی وہ ہی صحیح پرتی ہے جس میں نیچے عدی کرت پریش اجکش برندر چوان لکھا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ جو ہے ٹیچروں سے پرجی پرچیاں جو ہے پرجی پرچیاں چھپوا کے جو ہے وہ چندہ کٹھا کر رہے ہیں تو شکشوں کو اس میں سترک رہنا ہے آپ وہی پرچی کاٹے ہمارچہ ڈاج کی سترک رہے ہیں جس میں عدی کرت پردیش اجکش برندر چوان لکھا ہے باقی پرچیاں فراد ہے جوٹی ہے اس کے قلاب جو ہے ہم جو ہے کانونی کاروائی عمل میں لا رہا ہے اس میں اپ آئی آر بھی ہونے والی ہے مجھے آپ سے یہ بات کہنا تھا بہت بہت ڈانے والی ہے لیکن عمومن یہ دیکھا جاتا سال بڑھ جو ہے وہ شکشک پرانچ پر کے لیے شکشا منتری کے چکر دفتر میں چکر کارتے رہے ہیں تو کیا لگتا ہے اس سے شکشک کی گھنوکت آئی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو شکشک ہے سرکاری سکول کے ان کے بچے ہی پرائیوٹ سکول میں زیادہ پڑھ رہے ہیں تو کس طرح دیکھتے آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے اب میں نے بھی آپ کو آنکڑا دیا کہ پری پرائیمری ایڈیوکیشن میں تین سال میں ہمارے پچھون ہزار جو ہے نئے بچے انرولڈ ہوئے ہیں اور اگر سرکاری سکولوں کی بات کرے تو ابھی میں بات کروں میں ابھی سنبریل سکول میں ہوں تو سنبریل سکول میں پلس ون اور ٹو میں جتنے بھی موڈل سکول کے بچے ہیں وہ ہمارے پاس انرولڈ ہوئے ہیں ہماری جو انرولمنٹ کی درد گورنمنٹ سکول میں وہ لگاتار بڑھ رہی ہے بڑے سکون کا بیش ہے یہ ہم مہارے ہر کو اپنے نوکری بچانے کے لئے بھی ضرور ہی ہے اگر دوسری سکر میں میں کہوں تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ سکولوں میں ایسا ہورا دوسری ٹرانسپر کی آپ نے جو بات کہی وہ بلکل صحیح ہے میں پہلے سے اس کا پخشتر ہوں کی ٹرانسپریں ایک بار سیشن میں شروع میں ہونی چاہیے ٹرانسپر کے لئے پالیسی سرکار منا دے اور اب تو ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے نینے بنے ہوئے آپ دیکھے ہوگا ایک جو ارون گلیریہ والا کیس تھا جو پرنسپل تھے وہ بھنگروٹو آیا ہے جن کو کسی سرکار نے اتر اتراخند کیا تھا گلٹاری انہوں نے جس کی جگہ ہے تو وہ ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ نے بولا کہ آپ منڈی میں ہی کھوم رہے آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے یہ لوکل اڈجسمنٹ ہے پھر وہ سپریم کورٹ کے آپ کو بتا دوں سپریم کورٹ نے بھی اس کی ان کی یاجکہ کو خارج کر دیا کہ کوئی دھم نہیں ہے اس میں یہ سرکار کا پروگویٹی ہے ٹرانسپر کرنا سرکار چاہے تو جہاں مرضی کرے سرکار کر سکتی ہے تو ہم سرکار سے پھر نہیں کرے کلیر کٹ ٹرانسپرنٹ ٹرانسپر پالیسی بنائیں اس کو بھلے ہی آن لائن آپ کر دے سال میں ایک یا دو بار رکھتے اس کو ایک میٹ سیشن میں ٹرانسپریں نہ ہو میں خود اس کا پخشتر ہوں اور ہمانے مکہ منتری نے ٹرانسپروں کو بین کر دیا آپ کو بتا دوں میں اور یہ بہت اچھا بہت اچھا ایک سٹیپ مکہ منترین لیا ہے کیا رکھتا ہے آپ کو کہ ہر سرکار دعویٰ کرتی ہے نئی ٹرانسپر پالنسی لانے کی ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے کرمچاریوں کے لئے ٹرانسپر پالسی بن جائے اس میں کوئی برائی نہیں ہے ٹرانسپر پالسی ہونا کوئی برائی نہیں ہے سرکار ہے وہ اپنے کرمچاریوں سے کوئی بھی کام کیسے بھی کسی رو میں لے سکتی ہے اور ہم بات دیں اس کے لئے اور کوئی یہ پی جی ٹی